سکتی ویبھاگ کیمپس میں مہن تر دھاسیداز سنگرہالے کے سامنے پانچ شیلہ لیکھ لگائے گئے ہیں جس میں شیلہ لیکھ میں سمیدان کی پرستامنا لکھی ہوئی ہے اور باقی چار شیلہ لیکھوں میں آزادی کے لڑائی میں شہید ہونے والے دھرسیما کے دو سو تیس شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں شیلہ لیکھ اب ویبھاجت مددی پردیش کی سمیہیں بنائے گئے تھے لیکن انہیں کس سال میں بنایا گیا تھا یہ صاف نہیں ہو پایا ہے شیلہ لیکھوں کا جائزہ لینے کے لیے ہمارا سمتہ سپرے پانے پہنچے تھے چلیے سناتے ہیں یہ تو رازانی میں شہیدوں کی یاد دلانے کے لیے کئی سمب موجود ہیں لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک ایسے شیلہ لیکھ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سنسکرٹی ویبھاجت کا پرانا شیلہ لیکھ ہے کافی پراتشین ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کی سمبیدھان کی پہلی پرستاونہ ہے یہاں پر وہ انکیت ہے ساتھ ہی سوطنطرطہ سنگرام کے شہیدوں اور شنالیوں کے نام جو ہے دھرسیوہ وکاس کھنڈ کے انترگت اس میں انکیت ہے آپ کو بتا دیکھیں اس میں 230 جوانوں کے نام انکیت ہے جو شہید ہوئے تھے سوطنطرطہ سنگرام میں اپنی بھومی کا نبھائی تھی تو ایسے لوگوں کی نام یہاں پر انکیت ہے اور یہ شیرہ لکھ جو ہے وہ کافی ورشوں سے یہاں پر ہے اور سلسکریتی ویبھاگ کے کینڈر میں یہ آکرشن کا کینڈر بنا ہوا ہے ان پانچو شیرہ لکھوں میں بھارت کی سمبیدھان کی پہلی پرستاونہ اس کے بعد جو چار شیرہ لکھ شیش بستے ہیں اس میں شہیدوں کی نام جو ہے دوزو تین شہیدوں کی نام انکیت ہے تو ہم آپ کو 26 جنوری کے موقع پر رازدھانی کے سلسکریتی ویبھاگ کی ویشیشتہ بتا رہے ہیں جس میں سمبیدھان کی پرستاونہ کے ساتھ یہ شہیدوں کی نام بھی انکیت ہے کیمران انکنشیام کے ساتھ سپریہ پانڈے سوراز ایکسپریس رائیپور میرے خبر جرہا سیم کب اللہ تکیس وچتہ سربیٹسن دوازار بیس کے سپنے کو ساکر